بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز ساتھیو آج ہمارے ویڈیو کا عنوان ہے کہ دنیا کے دس رنگین اور حسین ترین مقامات کہاں ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے ساتھیو ہماری زمین قدرتی مناظر حسین و جمیل وادیوں خوبصورت جھرلوں پرکشش لوکیشنز دلفرہ بولف پوچ چوٹیوں سے مزین ہے ہماری یہ زمین ہماری یہ دھرتی پہاڑ سمندر دریاء جھیلیں نہریں آپشاریں سہرہ اور دل کو مہ لینے والے دیدہ فریب رنگ موجود ہیں اور کچھ مقامات دیکھ کر تو انسان دنگ رہ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سارے دلفریب نظارے ہماری زمین کا حصہ ہیں اور ان حسین وادیوں نے تو بنیر و انسان کے لیے انتہائی پرکشش اور پرسرار بنا رکھا ہے اب دنیا بر میں پھیلے ہوئے انگنت انمیٹ نقوش چھوڑنے والے مقامات میں سے چند مقامات ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کوئی بھی مہوے حیرت ہو سکتا ہے ہماری لسٹ پہ نمبر ون پہ جو آتے ہیں وہ آتا ہے لیونڈر فیلز فرانس موسم گرمہ کے آتے ہی فرانس میں جامنی پھولوں کی سرزمین اور نظارہ اتنا دلفریب حسین منظر پیش کرتا ہے کہ دیکھنے والوں کا دل ہی نہیں بڑھتا اور دنیا بر سے آئے وے لاکھوں سیاہ روزانہ کی بنیاد پر گھنٹوں اس دل فریب منظر سے محسوس ہوتے رہتے ہیں اور تحد نگاہ یہ حسین مناظر دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم زمین کے علاوہ کسی اور ہی سیارے پر موجود ہیں نمبر دو پہ ہمارے پاس آتا ہے پروسیڈیا اٹلی یہ اٹلی کا ایک خوبصورت جزیرہ ہے جو اپنے رنگ برنگے گھروں کی وجہ سے دیکھنے والوں کو اپنی جانا متوجہ کر لیتا ہے اور قریب ہی جزیرے کے پانیوں میں مکانوں کا جھل ملاتا وہ اکس کسی کے بھی ہوش گم کر سکتا ہے بہیرہ روم میں موجود یہ جزیرہ اپنے ان کلرڈ ہاؤسز کی وجہ سے دنیا بر کے سیاہوں کے لیے دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے تصاویر میں نظر آنے والے گھر دیکھ کر آپ کو انتاظہ ہوگا کہ اتنے سارے خوبصورت کلرڈ ہاؤسز ایک ساتھ ایک دھرتی ایک جگہ پر موجود کہیں پر بھی نہیں ہے سوائے اس جزیرے کے اور دنیا کے کسی اور ریائشی علاقے میں اتنے سارے رنگوں کا انتزاج کی مثال دینا ناممکن ہے نمبر تین پہ ہے کینو کرسٹل ریول کولمبیا ساتھیوں آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارا پیارا پنجاب تو پانچ دریاؤں کی سرزمین کہلاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ دریا جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پانچ رنگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سرخ رنگ میں سب سے زیادہ نمائن نظر آ رہے جس وجہ سے اس دریا کی خوبصورتی اور اس کا انتزاج بس آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے اس وجہ سے اس دریا کے ریتلے کناروں پر بھی پودوں کی نادر نایاب اقسام موجود ہیں تاہم پیلے اور ہرے رنگ اور دوسرے رنگوں کی موجودگی کی بنا پر دنیا بر سے آنے والے حیرت سے دو چار ہوتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پرستان میں کسی پریوں کے دیس میں پہنچ گئے ہیں تیسے چوتھے نمبر پہ آتا ہے ریپتہ لیک سینیگال اس خوبصورت پرکشش جھیل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین پر کسی نے گلابی چادر بچھا دی ہے مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ گلابی رنگ کی ایک قدرتی جھیل ہے جو انوکھی بھی ہے اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انسان دوست بیکٹیریا کے ارتکاہی عمل کے نتیجے میں یہ مارز وجود میں آئی تھی جو کہ بہت زیادہ کھارے پانی میں پائے جاتے ہیں اس جھیل کے گلابی پانی کو دیکھ کر انسان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور اس کے لیے زندگی کا سب سے حیرتناک تجربہ ہوتا ہے نمبر پانچ پہ ہے ٹیولپ فیلڈز ہولنڈ ہولنڈ میں آنے والا موسم بہار جب اپنے عروج پر ہوتا ہے تو ٹیولپس اور ڈیفوڈلز کے پھول ہر طرف لیلہ آتے ہوئے دل فریب مناظر پیش کر رہے ہوتے ہیں ان کے خوبصورت نظار دل کو مہ لینے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں اور یہاں ایک وقت میں جو اتنے سارے رنگ نظر آتے ہیں تو سیاہوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مقامی لوگوں نے کس طرح ایک منظم طریقہ کار سے تیہ بے تیہ یہ پھول کھلائے ہوں گے ہر سال اس جگہ کے اوپر لاکھوں کے دادات میں سیاہ آتے ہیں اور اس حسین نظارے کا جی بر کے جی بر کے اس کا نظارہ کرتے ہیں اور ہماری لسٹ میں نمبر چھے پہ جو آتا ہے گریٹ بیریئر ریف آسٹریلیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مونگوں کی سب سے بڑی چٹان آسٹریلیا میں موجود ہے آسٹریلیا خود بھی ایک بریعظم ہے اچھا اس جو میں آپ کو جگہ کا بتا رہا ہوں یہ ایک لاکھ تین تیس ہزار سکوائر میل پر پھیلی ہوئی ہے یعنی کہ ایک طویل عرصے سے سہاؤں کو اپنی طرف توجہ کھینچتی چلی آ رہی ہے اور یہاں پر مونگوں کی چار سو سے زائد اقسام ہیں اور پندرہ سو اقسام کی مچلیاں بھی پائی جاتی ہیں جبکہ سمندروں پودوں کی تعداد اور اقسام بھی سینکڑوں میں ہیں یعنی کہ یہاں سمندر میں جو پودے کوئی تعداد اور جو مختلف اقسام ہیں وہ بھی سینکڑوں میں ہیں پانی کے نیچے ایک حسین نظارہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یقین مانیے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اور قدرت نے ہمارے سامنے سینکڑوں رنگوں سے یہ مزیعہ نے کالین بچھا دیا ہے ہماری لسٹ میں ساتے نمبر پہ آتا ہے کینولا فلاورز لوپنگ چائنہ گولن سمندر کا روب دھارے مشرقی چین کا یہ حصہ ایک خاص موسم میں ایسا دلکش منظر پیش کرتا نظر آتا ہے کہ جب یہاں کینولا کے پھول کھلتے ہیں جبکہ ان کے درمیان سرسبز پہاڑیوں کا یہ سلسلہ دیکھنے والوں کو زرد اور سبز رنگ کا حسین انتظاج حیران کن حد تک سہر زدہ کر دیتا ہے نمبر آٹھ پہ ہے نیٹرون لیک تنزانیا تنزانیا کے اس خون جیسے رنگ کی جھیل کے بارے میں ترہ ترہ کی افائیں مقامی لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں اس بلڈی وارٹر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انسانوں سے لے کا جانوروں پتھروں تک یہ جھیل کسی کو بھی اپنے رنگ میں تبدیل کر سکتی ہے مگر گھبرانی کی کوئی بات نہیں عزیزو یہ صرف کسے کہانیاں مقامی لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں انہیں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں کا ٹیمپریچر درجہ حرارت بہت تھنڈا ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن لطف کی بات تو یہ ہے کہ جھیل سے دوری بنائے رکھ کر یعنی کچھ فاصلے پر رہے کر اس کا دلکش نظارہ زندگی بر کا ناقابل فروش تجربہ ثابت ہو سکتا ہے نمبر لائن پہ ہے شیبازہ کورا ہل جاپان جاپان کے علاقے ماؤنٹ فیوجی کے دامن میں پھیلے طویل میدانوں میں جب ہزاروں ہلکے اور گلابی رنگ کے پھولوں پر بہار آتی ہے تو بتایا نہیں جا سکتا الفاظ نہیں ہے بیان نہیں کیا جا سکتا اور ان کے پیچھے پیچھے برف پوش چوٹیوں اور سرسب درختوں کا قابل دید نظارہ ایک جادوی منظر پیش کرتا ہے اگر اللہ کرے آپ کو کبھی اس کو دیکھنے کا موقع ملے تو آپ یقینی محسوس کریں گے کہ آپ کسی پرستان میں موجود ہیں اس زمین کے کسی حصے پر آپ اپنے آپ کو محسوس نہیں کریں گے نمبر ٹین پہ آتا ہے بلیک راک ڈیزرٹ امریکہ دوستو آپ نے آتش فشان پہاڑ کا نام تو سنا ہوگا اس کے بارے میں کافی چیم ہو گئیاں بہت سی کہانیاں افسانیں بھی آپ نے سنے ہوں گے پہاڑ ہوتا ہے اس میں لابا ہوتا ہے آتش فشان ہوتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے سنامی جو آیا تھا اس کے پیچھے بھی آتش فشان کا عمل دخل تھا یہ انڈونیشیا جیسے ملکوں میں کافی تعداد میں لیکن امریکہ میں بھی آتش فشان پہاڑ موجود ہیں اچھا امریکی سلیاسد نویڈا میں موجود بلیک راک ڈیزرٹ کا یہ سلسلہ آتش فشانی سلسلہ جو ہے حیران کن کسی اور اس سیارے کا منظر پیش کرتا ہے کہ اس کے اتنے دلکش اور پرفریب رنگ ہیں اتنا خوبصورت دور سے نظر آتا ہے کہ پہلی نظر میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آتش فشان پہاڑ ہے یا کوئی دل فریب حسین کوئی زمین کا کوئی منظر ہے کوئی ٹکڑا ہے اور اس دنیا میں موجود ہے لیکن یقین مانی آتش فشان پہاڑ ہے اور اس کے اندر آگ ہے لعوہ ہے اور چونکہ یہ آتش فشانی سلسلہ اپنے انوکھے رنگ و روپ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے لاکھوں کی تعداد ساز میں ہر سال سے آتے ہیں اس کا دل فریب نظارہ کرتے ہیں کبھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ اس کو سامنے دیکھنے کے بعد یہ آپ کو یقینی مدھوش کر سکتا ہے ڈیئر فرنڈز امید ہے آپ کو اس سب سن کر اچھا لگا ہوگا کینڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ ٹیک کیر اللہ حافظ